الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے کیونکہ یہ مسائب و آلام کو دور کر دیتا اور روزی میں برکت اور حاجات کو پورا کرتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اور محترم اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے پختہ علموالے الحمدللہ ہم اس سلسلے میں علموالوں کا ذکر خیر کرتے ہیں علموالوں کا عملوالوں کا جو اپنے علم کی پیروی کرتے رہے اپنے علم پر عمل کرتے رہے اور جن کو دیکھ کر جن کے علم کو دیکھ کر جن کے عمل کو دیکھ کر اوروں نے بھی ان کی پیروی کی اور اپنے علم پر عمل کرنے والے بن گئے آج بھی انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منصار بالعلم حی یا لم یمت ابدا فرمایا جو علم سے زندہ ہوا وہ کبھی نہ مرے گا میر المؤمنین مولاق قائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَ عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَ لَا يَزَالُ فرماتے ہیں کہ مال عن قریب فنا ہو جائے گا جبکہ علم ہمیشہ باقی رہے گا اور اسی طرح مفتیو العائم حسن بن علی علی رحمہ آپ فرماتے ہیں الْجَاهِلُونَ فَمَوْتَ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَالْعَالِمُونَ وَإِن مَاتُوا فَأَحْيَاءٌ فرماتے ہیں جاہل لوگ اپنی موت سے پہلے ہی گویا مردہ ہیں جبکہ علماء اگرچہ دنیا سے چلے جائیں وہ اپنے ذکر خیر کے ساتھ زندہ ہیں سبحان اللہ حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَرْزُقُ اللَّهُ الْعِلْمَ السُعَدَاءَ وَيَحْرِمُهُ الْأَشْقِيَاءَ کہ اللہ پاک خوش نصیبوں کو ہی علم کی دولت اتا فرماتا ہے اور نامرادوں کو علم سے محروم رکھتا ہے یہ علم کے فضائل کو بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک حلیت الاولیاء میں ہے فرمایا علم کے ذریعے اللہ عز و جل اہل علم سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور نیکوں میں ایسا پیشواہ بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنزل و مال کی حدیث پاک ہے اُغْضُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًا فَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَحْلِكَ نبی رحمة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو یا علم سیکھ رہے ہو یا علم کی باتیں سن رہے ہو یا علم سے محبت کرنے والے ہو بس پانچویں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق قطع فرمائے ہمارے اس سلسلے میں بھی ہم علم کی باتیں کرتے ہیں علم والوں کی باتیں کرتے ہیں اور ان علم والوں کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے علم سیکھا اور اپنے علم پر عمل کیا آج بھی انشاءاللہ ایک بزرگ ہستی ایک شخصیت کا ذکر خیر کریں گے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں نگران پاکستان قبلہ حاجی شاہد شامل ہیں سیدی آج ہم کس پختہ علم والی شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی علی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت سبحان عاشق ماہ نبوت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان کا ذکر خیر انشاءاللہ علی حضرت ماہ و سال کے آئینے میں یعنی کب آپ کی ولادت ہوئی اور دگر اہم امور جو آپ سے متعلق ہیں کب کب وقوب پذیر ہوئے اس کا کچھ مختصر عرض کرتا ہوں سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی دس شوال المکرم بارہ سو بہتر سنی حجری میں اٹھارہ سو چھپن سن عصوی چودہ جون اور آپ نے قرآن پاہ ختم فرمایا ناظرہ اٹھارہ سو ساٹھ سن عصوی میں پہلا بیان فرمایا اٹھارہ سو اکسٹھ میں پہلی عربی کتاب آپ نے لکھی اٹھارہ سو اٹھارہ سٹھ میں سبحان اللہ اور دستار فضیلت ہوئی تیرہ سال دس ماہ چار دن یعنی دستار کے حفظ مکمل کرنے پر جب ساتھ درس نظامی سفراغت ہوئی اور سمجھیں کہ اسی دن آپ کی جو مفتی بننے کی یاد کی عمر سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے جو فتاوہ نویسی کا آغاز کیا چودہ شابان اٹھارہ سو انتر اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو درس و تدریس کا آغاز کیا اٹھارہ سو سکسٹھنائن آپ کی شادی ہوئی اٹھارہ سو چوہتر میں آپ کے بڑے شہزادے جو کہ حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان علی رحمت الرحمن جو کہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے ان کی ولادت ہوئی ربیل اول میں اٹھارہ سو پیچھتر میں آلہ حضرت کو فتاوہ نویسی کی مطلق اجازت ملی اٹھارہ سو چھتر میں آپ نے بیعت کی اور بیعت کرتے ہی خلافت بھی ملی یہ اٹھارہ سو ستتر ہے پہلی اردو کتاب لکھی یہ سن اٹھارہ سو ستتر ہے پہلا حج کیا اور مکہ اور مدینہ چومہ زیارت کی یہ تھا اٹھارہ سو اٹھتر پہلی فارسی کتاب لکھی اٹھارہ سو بیاسی میں اور اردو شاعری کا سنگھار یہ قصیدہ میراجیہ مسترورے کشورے رسالت یہ سڑھ سٹھ سکسٹی سیون اشار لکھے یہ لکھے آپ نے اٹھارہ سو پچاسی میں ایٹین ایٹی فائیو میں سبحانہ اللہ آپ کے چھوٹے شہزادے مفتی آزم ہند بہت بڑے مفتی مصطفی خان علی رحمت رحمان آپ کی ولادت بھی اٹھارہ سو بانوے میں ایٹین نائنٹی ٹو میں اور علماء ہند نے آپ کو چودمی صدی کا مجدد قرار دیا یہ ہے سن انیس سو آپ کا جو دار علوم ہے جو جامعہ ہے منظر اسلام بریلی شریف میں اس کی بنیاد رکھی آپ نے انیس سو چار میں دوسری بار حج کیا زیارت حرمین طیبین انیس سو پانچ میں قرآن پاکت مشورہ آفاق ترجمہ کیا کنزل ایمان انیس سو بارہ میں سبحانہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا یہ پچیس سفر تیرہ سو چالیس سنے ہجری اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس سنے اس وی اللہ اکبر یہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مہوسن نیان پاکستان نے کیسے خوبصورت انداز میں ایک تسلسل سے بیان فرمائے آپ کی پیدائش سے آپ کی وفات تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ زندگی کے کس کس حصے میں آپ نے کیسے کیسے عظیم و شان کارنامے آپ کے بیان فرمائے نیان پاکستان نے سجیدی اسی دوران آپ نے فرمایا کہ آپ مفتی بھی تھے کس عمر میں مفتی بنے اور آپ نے فتوہ نویسی میں آپ کی استاد کون تھے دو سوال آپ نے جمع کی تیرہ سال دس ماہ چار دن یہ آپ کی ایج ہے مفتی بننے کی اللہ حضرت اور اس جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ٹینیجر اور سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے اور پتہ نہیں حلال حرام کا کیا پتہ غسل کرنے کا پتہ نہیں ہوتا ایسی عمر میں پتہ نہیں ہوتا عالی حضرت مفتی بن گئے تھے سبحان اللہ اور آپ کے استاد جو تھے آپ کے والد گرامی تھے سبحان اللہ حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمت الرحمن اور عالی حضرت جن علماء سے بہت مطمئن تھے علمی لحاظ سے حضرت مولانا عبدالقادر بدعیونی رحمت اللہ اور دوسرے خود اپنے والد صاحب سے ان کی علمیت سے بڑے متاثر تھے اور عالی حضرت نے اپنے والد صاحب کی نگرانی میں سات سال تک سمجھے کہ تربیت حاصل کی اور فتاوہ نمیرسی کی پھر آپ کو اجازت دی گئی آپ کے والد محترم آپ کے استاد محترم تھے مفتی گھرانہ بالکل آپ کے تو والد مفتی دادا مفتی آپ خود مفتی اور عالی حضرت نے لکھا کہ الحمدللہ فقیر کے ہاں سے 91 سال 91 ہرز ہو گئے فتاوہ جاری ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا مفتی گھرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ چھا یہ تو عالی حضرت رحمت اللہ تعلیٰ کی زندگی میں آپ نے کس وقت میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیئے یہ تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو لیکن عالی حضرت رحمت اللہ تعلیٰ کا کوئی عظیم شہکار بیان فرمائیں آپ کا عظیم الشان علمی کارنامہ کیونکہ سلسلہ ہے پختہ علم والے عالی حضرت تو ایسے پختہ علم والے تھے آپ بیان فرمائیں کہ عالی حضرت رحمت اللہ تعلیٰ کی عظیم الشان علمی اور فقہی جو آپ کا کوئی کارنامہ ہے وہ کیا ہے فتاوہ رضویہ شریف سبحان اللہ اس کی تخریج کے بعد اب تین تیس تھرٹی تھری وولیومز اتنا بڑا فتاوہ اتنا بڑا یعنی اردو زبان میں اتنا بڑا فتاوہ شاید نہیں لکھا گیا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ اور اس کا کچھ تعرف پیش کریں گے کہ یہ کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں تین تیس جلدیں ہیں اور بائیس ہزار پیجیز ہیں ٹونٹی ٹو تھاؤزن پیجیز ہیں سبحان اللہ اور چھ ہزار آٹھ سو سنتالیس سوالات کے جوابات ہیں سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈریٹ فورٹی سیمن اور دو سو چھ رسائلنس کے اندر ہزاروں مسائل زمنن بیس کے اندر اللہ اکبر یہ وہ جو شمار میں ہیں یعنی وہ جن کو شمار کیا گیا احتمام سے زمنن بہت سارے مسائل اللہ حضرت کو زیر بحث لاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ تعداد آپ نے بیان فرمائی مزید بھی ہے کچھ جی بہت کچھ ہے فتاوہ رزویہ کے تعلق سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں اتنے ہزار فتاواجات اور اتنے زیادہ رسائل اور یہ سب کچھ اس کی ہم نے پڑا اور سنا ہے آج تک اپنے اسازہ سے بھی سنا فتاوہ رزویہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی بہت شہرت ملی اس کی کیا وجہ ایسا کیا ہے اس میں اللہ کی نائت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے الحمدللہ آلہ حضرت کا اخلاص ہے آلہ حضرت کی علمیت ہے اور آلہ حضرت نے تو نا جس سمت آگئے ہیں سکھے بھٹھا دیئے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رزا مسلم جس سمت آگئے ہیں سکھے بھٹھا دیئے ہیں آلہ حضرت نے جو فتاوہ رضویہ شریف میں ایک سوال کسی نے کیا تو اتنا ماشاءاللہ اس پر آپ نے قرآن پاک کی آیات احادیث اور دلائل کے دریا بھا دیئے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر جو مشہور رسائل ہیں چند کا نام لیتا ہوں اس میں سبحان السبوح یہ رسالہ آلہ حضرت کا اس میں استغفراللہ بعض جاہلوں نے جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی تو آلہ حضرت نے اس کا زبردست رد کیا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار عدا سے کے دو خیر منائے نہ شر کرے سبحان اللہ حضرت کا جو قلم کا جو نب ہے وہ خنجر ہے حدا سے کہہ دو جو یہ غستاخ ہیں اللہ اس کے رسول کی شان وہ غستاخ یہ کرتے ہیں تو جھوٹ کو نسبت کی جاہلوں نے اللہ کی طرف تو آلہ حضرت کا کلم حرکت میں آئے اور آپ نے یہ رسالہ لکھا سبحان اللہ جب آپ کے دور کے اندر کاغذ کے نوٹ کے تعلق سے کرنسی نوٹ کے تعلق سے تو اب آلہ حضرت نے کلم اٹھایا اور رسالہ لکھا کفل الفقیح الفاہن فی احکامی قرطاست دراہن نوٹ کے احکام کے بارے میں سمجدار فقیح کا حصہ پھرہ رسالہ لکھ دیا اللہ اکبر اسی طرح تیمم کے تعلق سے آلہ حضرت کا بڑا زبردر رسالہ ہے حسن تعمم لی بیانی حد تیمم اب اس میں پانی کی قسمیں زمین کی قسمیں کونسی چیز زمین کی قسم سے ہے کونسی نہیں ہے اس پر آلہ حضرت نے بہت تفصیل گفتا بہت کثیر اب ظاہری کہ ہم نے کچھ اور بھی انشاءاللہ داکے بکشی کے تعلق سے بھی کچھ کہنا سننا ہے کنزل ایمان کے تعلق سے بھی کچھ کہنا سننا ہے تو اس کو ذرا مختصر میں ارز کر رہا ہوں المبین ختم نبیہین میرے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اس رسالے میں دلائل سوحان اللہ کہ جب وہ قادیانیوں کے رد میں کہ انہوں نے استغفر اللہ اپنے کفری عقائد کی نشر و اشاعت کی تو آلہ حضرت نے اس کے رد میں مراکہ علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اسی طرح تمہید الیمان بی آیات القرآن آیات قرآنیہ سے ایمان کی تمہید اللہ حکبر یہ رسالہ اپنے نام سے اس کا وہ موضوع ظاہر ہے جانِ رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غستاخوں نے زبانے کھولی تو آلہ حضرت نے اب لکھا اور بتایا اور سمجھایا کہ میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کتنی رفیع اور کتنی ملند اور آیات قرآنی سے ثابت کیا فی آیات القرآن تمہید الیمان فی آیات القرآن اور یہ الحمدللہ رسالہ مکتبت المدینہ نے بڑی شان کے ساتھ بڑی آن کے ساتھ شایع کیا ہے پڑھیں تو پتا چلے سبحانہ تعالی حضرت کی علمیت یعنی کسی نے سوال کیا اس کا خلاصہ یہ تھا یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے تعلق سے تو میرے آلہ حضرت نے میرے رضا نے وہ دلائل کے انبار بہا دیئے کتنی آیات کتنی حدیث اس بات کا یقین کہ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہے سبحان اللہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا سبحان اللہ اسی طرح علیہ حضرت کا ایک رسالہ ہے قوارع القہار علی المجسمت الفجار یعنی اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات سے منزع پاک ہے یہ اس کا موضوع یہ ہے یہ سارے رسائل جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ عقائد کے تعلق سے علیہ حضرت نے عقائد کے تعلق سے علیہ حضرت نے بہت کچھ اس میں وہ لکھا ہے عقائد کی اصلاح وغیرہ کے تعلق سے یہ تو اور جو آپ نے وہ کتاب بیان فرمائی اسی گفتگو کے دوران میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ دعوت پیش کرتا ہوں کتاب تمہید الایمان جو عالی حضرت رحمت اللہ تلے کا رسالہ ہے اس کو مکتبت المدینہ نے بھی شائع کیا اس رسالے کو لیں اس کتاب کو لیں اور پڑھیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز بہت سارا علمی خزانہ ہاتھ آئے گا اللہ تعالی ہمیں علم نافی عطا فرمائے منیر العین فی حکمی تکبیل الابہامین انگوٹھے چومنے کے بارے میں سبحان اللہ دریابہ ہے اسی طرح اعتقاد الاحباب فی الجمیلی والمصطفی والآل والاصحاب اعتقاد جمیل اللہ پاک اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اصحاب کے بارے میں یعنی کسی ایک مسلمان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے رسول پاک کے بارے میں کیا ہونا چاہیے انبیاء اکرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اہلِ بیعتِ اتحار کے لئے کیا ہونا چاہیے اس کتاب کو بھی المدینہ تلیمیہ نے تحصیل وغیرہ کی اور اس کا وہ نام شائع کیا ہے دس عقیدے سبحان اللہ مفتی خلیل و برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو تحصیل بہارا کیا کیسے موضوعات پر رسائل لکھئے فتاوہ رضاوی شریف کی یہ شہرت اور یہ اس کے دیکھیں مزامر دیکھیں اس کے رسائل دیکھیں اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تعصب کی اینک اتار کرنا اس کو فتاوہ رضاوی شریف کو پڑھ لینا تو جھوم جائے گا اور کہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکہ بجایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ سیدی آپ نے دورانے گفتگو فرمایا کنزل ایمان یہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں ان میں سے ایک علمی کارنامہ کنزل ایمان بھی ہے اور شاید ایک نہیں ایک سے زیادہ زبانوں میں پڑا جاتا ہے اس تعلق سے کچھ بیان فرما دیں کنزل ایمان کیا ہے کنز خزانہ کنزل ایمان ایمان کا خزانہ اور کئی زبانوں میں نہیں سو زبانوں میں سو سے زائد زبانوں میں کنزل ایمان ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے سو سے زائد جی جی سو ساناللہ اللہ کی رحمت سے اردو میں انگلیش میں فرانسیسی بنگلہ سندھی گجراتی پشتو پنجابی اللہ کی رحمت ماشاءاللہ یہ اس کے اپنے ترجمے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ترجمہ کنزل ایمان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اور اس کو اگر دیکھا جائے تو کئی تفاصیر میں اس کو جمع کیا گیا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مگر اعلیٰ حضرت نے کتنی آسانی کے ساتھ اس کو کیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صدر الشریعہ حضرت مفتی عمجد علیآزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے صاحب بہر شریعت یہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اردو ترجمہ کی درخواست کی تو اب اعلیٰ حضرت نے بہت سارے وہ احتیاطیں اور یہ کچھ فرمائیں تو اس کا احتمام کیا گیا اب کیا انداز تھا اعلیٰ حضرت نے یہ ڈکٹیشن کروائی تھی عملہ کروائی تھی جیسے حافظ قرآن پاک کے آیات پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اس کے سامنے کتاب نہیں ہوتی حافظ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے اور صدر الشریعہ لکھا کرتے تھے صدر الشریعہ کی یہ درخواست وہ تھی آپ نے ارز کیا کہ اور within one year کمو بیش ایک سال کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ ہو گیا اللہ حضرت زبانی اس کو کرتے تھے اور صدر الشریعہ جب وہ گھر جا کر مختلف تفاصیر وغیرہ دیکھتے تو جو اللہ حضرت نے فرمایا اس کے مطابق ہی پاتے اللہ اکبر اللہ اور آپ زبانی لکھاتے جی ایسی علمیت تھی اور الحمدللہ امیر علیہ السنت کے سنکڑوں بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے ہم نے بھی سنے الحمدللہ اور امیر علیہ السنت کے بیانات سن سن کر تو لوگ مدنی محول میں آئے اور رضا رضا کرنے لگے یا حضرت کی پلچان بھی امیر علیہ السنت نے کروائی کتنوں کو لاکھوں کو آپ بیان کے اندر ترجمہ کنزل ایمان ترجمہ کنزل ایمان ترجمہ کنزل ایمان یہ اس قدر اس کو بیان کیا کہ یہ جو امیر علیہ السنت نے توفہ عطا فرمایا یہ مدنی انعامات کا اس میں ایک مدنی انعام شامل کر دیا گیا واقعا ہے اس کو شامل کر دیا گیا تین آیات کم از کم ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر خزان و نرفان وغیرہ کے ساتھ اور ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ فجر کے بعد جو مدنی حلقہ ہوتا ہے جس میں پہلے تفسیر پھر درس فیضانی سنت اور اس کے بعد شجرہ شریف اور عراد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو اس میں بھی ترجمہ کنزل ایمان اور پھر ہمارے ہاں تفسیر سرات الجنان یا تفسیر نور و نرفان یا تفسیر خزائن و نرفان باری باری پڑھے جاتی ہے تو کنزل ایمان کا پر چار تو دعوت اسلامی نے بہت کیا اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے ذریعے سے مبلغین دعوت اسلامی کے ذریعے سے سب فیضان امیرہ علیہ سنت آلہ حضرت کے نگاہ کرم سے کہ سینکڑوں ہزاروں کنزل ایمان اب تو غالباً مکتبت المدینہ سے جو کنزل ایمان شائع ہوئے اس کی ورائٹیاں کتنی پتا کتنی کبوبے چھبیس ورائٹیاں اللہ سبحان اللہ جہز ایڈیشن تو فلا ایڈیشن اس قدر محبت اور اس قدر اس کی اہمیت کو نا ہوں بھی آلہ حضرت سبحان اللہ یہاں ایک مثال فرمایا زیادہ بھی فرما سکتے تھے آپ کے موریدین آپ کے محبین کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور وہ اس کو لیتے کوئی اس پر بات نہ کرتا روزانہ ایک پاؤ پڑا کریں ترجمے کے ساتھ مرشید ہیں جو فرمائیں اور اصلاح کے لئے فرما رہے ہیں علم کا خزانہ آئے گا لیکن امیر حل سنت نے یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لئے ایک پیغام بھی ہے کہ آپ نے تین آیات کے تعلق سے بیان فرمایا ایک حکمت بھرا انداز آپ کا اور روزانہ تین آیات پڑھنا اس کا ترجمہ پڑھنا اس کی تفسیر پڑھنا یہ بندہ اگر اس کو چاہے تو یاد رکھ سکتا ہے کوشش کرتا رہے اور پیچھے بھی جو پڑ چکا اس کو بھی ایک نظر کرتا رہے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں میں نے دیکھا اس کے علاوہ بھی بعض علماء اہل سنت سے سنا بھی کہ آپ مساجد میں جب سے الحمدللہ تفسیر صراط الجنان کا یہ مکمل ہوا اس پہ کام تو یہ کئی جگہوں سے یہ خبر آئی کہ الحمدللہ تین تین آیات پڑھتے پڑھتے کئی آئیمہ اکرام نے مکمل تفسیر صراط الجنان پڑھ دی الحمدللہ کتنی مساجد میں یہ ترقی بنی ہے اللہ کے رحمہ سے اور دعوت اسلامی کے اندر میبی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلامی بھی ایسے ہوں گے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جنہوں نے کنزل ایمان مکمل پڑا ترجمہ کر رہا الحمدللہ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے جامدل مدینہ کے طلبہ اکرام بھی نیت فرما لیں انشاءاللہ اور یہ حسن ذن ہے ہمارا کہ اس طلبہ اکرام کا شوق زوق جیسا دیکھا جاتا ہے بعض اس کو شروع کر چکے ہوں گے بعضوں نے آدھا پڑھ لیا ہوگی یہ تفسیر کے تفسیر سراط الجنان معا ترجمہ کنزل ایمان ترجمہ کنزل عرفان سب کچھ ہے اس میں بہت کچھ ہے کنزل عرفان جو ہے یہ تسحیل ترجمہ کنزل ایمان جی ہاں تو کنزل ایمان اللہ کرے ہم سے اور یہ اس میں مسائل کو الگ سے ذکر کیا گیا اور اس کا اپنا ایک موضوع ہے پورا انہوں نے ابھی آغاز نہیں کیا فجر کا جو مدنی حلقہ یہ سمال کیوں نہیں لیتے بات سمالتے بھی الحمدللہ جو چاریں کے بھی تفسیر سراط الجنان معا ترجمہ کنزل ایمان مکمل کریں الگ سے وقت نہیں نکال پاتے مدنی حلقے میں شرکت کریں یا خود ہی مدنی حلقہ لے لیں دونوں کا ام ہو جائیں یہ معمول میں ہے کچھ طلبہ گھروں کو چلے جاتے ہیں تو سب کو ساتذہ اکرام ناظرین کو بھی درخواست کروں گا بلکہ مدنی چنل کی ناظرین بھی کریں اپنے گھر کے اندر محل بنائیں نا فجر کے بعد گھر کے ایک محل کے اندر پردے کے محل کے اندر محارم میں کنزل ایمان کی ترقیب شروع کر حان اللہ الحمدللہ عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اشعار لکھے آپ نے جو کلام لکھے اور وہ اس کا جو مشہور زمانہ کلام ہدای کے بخشش ہے کیا ہے ہدای کے بخشش بخشش کے باغات ہیں سبحان اللہ ہدایق مینز باغات بخشش کے باغات انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے عاشق رسول بن جائیں کمال تو آپ نے بہت کیا اس میں ناد خانی میں ناد خانی میں آپ کا استاد کون ہے آلہ حضرت کا ناد خانی میں کوئی استاد نہیں اور آلہ حضرت کوئی روایتی شاعر نہیں تھے کہ روایتی شاعر ہوں ردیف ہو کافیہ میں بیٹھے سوچتے رہے ہیں رات پر بیٹھے میں ہوش ہی نہیں ہے اور جو شاعر ہوتے ہیں آم آلہ حضرت کو جب عشق رسول تڑپاتا تو کلم اٹھاتے اور لکھنا شروع مدینہ کی یاد آئیے سارے مدینہ جا رہے ہیں میں رہ گیا لے رضا سب چلے مدینہ کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے کوئی کہتا ہے کہ حضور فلا نواب جائدادیں ملتی ہیں تو آپ نے نات لکھ دی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص چاہاں نہیں وہ پورا لکھ دیا کلام آپ نے تو آلہ حضرت وہ روایتی شاعر نہیں تھے وہ سچِ عاشقِ رسول تھے نات خانی آپ نے کہاں سے سیکھی آپ خود فرماتے ہیں آلہ حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ نے نات خانی کہاں سے سیکھی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں اپنے کلام میں وہ اپنے کلام سے نہایت محضوظ بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ میں اپنے کلام سے خود ہی محضوظ ہوتا ہوں اور الحمدللہ میرا کلام جو ہے بے جا سے محفوظ ہے قرآن سے میں نے نات گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ میں نے قرآن سے نات خانی سیکھی ہے تاکہ احکام شریعت کی پابندی رہے آپ کو قرآن پاک کے آیات کیوں بتاتا ہوں جس کا جز اللہ حضرت نے اپنے کلام میں لیا اِنَّا أَعْطَيْنَا کَلْكَوْثَرْ سَارِ قَسْرَتْ پَاتِ یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہت سے اشار ہیں مثلاً لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام انتا فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوز اس طرح بہت سے اشاریں جس میں قرآن پاک کی آیات کے جوز اور اس کے اشارے شامل مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گوان پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے درکی ہے اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا فرما رہے ہیں کتنے میرے آقا علی صلات و السلام بخاری شریف میں ہے نا کہ عہد عمارک پر جلوہ فرما ہوئے تو عہد پہاڑ جھومنے لگا خوشی سے تو آپ نے ٹھوکر ماری تو عہد جو کہ عاشق رسول پہاڑ ہے رک گیا ساکن ہو گیا تو عالی حضرت نے اس کو نظم کیا ایک ٹھوکر میں ایک اہد کا زلزلہ جا جاتا رہا سکرتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کواں جو تھا میرے آقا علی صلات و السلام نے مبارک تھوک ڈالا تو کواں کا جو پانی کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا تو عالی حضرت نے اس کو نظم کیا جیسے کھاری کوئے شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام کسی طرح مبارک انگلیوں سے میرے نبی کی جب وہ پانی جاری ہوا تو سینکڑوں سہراب ہوئے اب اس کو اللہ حضرت نور کے چشمیں لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام ندیا پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اور کتنے اشار ہیں اسی طرح انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریا ایک کرم ہیں جاری جووش پر آتی ہے جب غمخاری تشنے سہراب ہوا کرتے ہیں وہ ایک دودھ کے پیالے سے ستر کو سہراب کر دیا تو اللہ حضرت نے اس واقعے کو یوں نظم کیا کیوں جناب بہرائی تھا وہ کیسا جامشی جس سے ستر ساریبوں کا دودھ سیم پھر گیا اس کا ذکر کیا وہ کفار کے مطالبے پر چاند کے دو ٹکڑے کیا حضرت نے اس کو نظم کیا تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری ینگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجہ چر گیا اللہ اکبر آلہ حضرت کے اصحاب میں سے کسی وسکو بھی لینے تو موضوع بڑھتا چلا جائے گا سجیدی یہ ارشاہ فرمائے آپ نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعلیہ کی مزار شیف پہ حاضری کی سعادت پائیے الحمدللہ کارلہ کے رحمہ سے یہ نائنٹین نائنٹی ون کے لاسٹ میں قافلہ ہند گیا تھا امیرالی سنت کے ساتھ تک کمو بیش سو اسلامی بھائٹ بزریا ٹرین ہم لہر سے گئے تھے نائنٹی ون یہ نائنٹی ون کے اینڈ پر یہ تقریباً اس سفر میں میں پونے چار ماہ وہاں رہا تھا بمبئی میں کانپور میں دہلی میں تو پھر اجمیر شریف بھی حاضری بریلی شریف بریلی شریف حاضری کا انداز کیا تھا کچھ مختصر عدب والا یوں ہونا چاہیے مرشید کا انداز بیان فرما دادا مرشید کے پاس جا رہے ہیں ظاہری کا عدب بھی کریں گے مرشید کے ساتھ تھے تو کیا ہی بات امیرالی سنت کے حاضری الگ سے ہوئی تھی میں حاضری ساتھ اس میں چل نہیں ہو سکا بریلی شریف کے حاضری میں امیرالی سنت کو اعلیٰ حضرت سے بہت عقیدت ہے اور آپ کے عقیدت کا انداز کیا تھا کہ بریلی شریف جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے چپل نہیں پہنی تھی برہ نہ پاتے اور اعلیٰ حضرت کے ابھی میرے الحمدللہ تصور میں آرہا ہے جو میں نے دیکھا تو اس کے بعد آنے والے وہ گلی جو مزار رضا کی طرف آلہ حضرت کے مزار کی طرف لے کے جاتی ہے وہ گلی میرے تصور میں آرہی تو امیرالی سنت اس گلی میں یا اس سے پہلے بھی جھولی پھیلا کر آلہ حضرت جھولی بھر دو آلہ حضرت جھولی بھر دو اس طرح کہتے میں دیوانہ وار حاضر ہوئے تھے کوئی اور یادگار بات ہو بریلی شریف کی آپ کے تعلق سے امیرالی سنت کے تعلق سے آپ کے سفر میں جو بریلی شریف جب ہم حاضر ہوئے تو یہ رات کا آخری پیار تھا سردی کی شدت تھی وہاں کی سردی یاد ماشاءاللہ حضور اسلامی کے زیر انتظام کو جامیت المدینہ بھی ہے الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے ہند میں بھی ہے بریلی شریف میں بھی ہے اور جامیت المدینہ بھی آلی شان قائم ہے بریلی شریف میں بھی ہے بمبئی میں بھی ہے احمد آباد اور کتنے شہروں میں اللہ کے رحمت دنیا بھر میں دھوم چیز سبحان اللہ کیا بات ہے مرحبا اللہ ہمارے شعبہ جامیت المدینہ کو اور برکتیں عطا فرمائے دنیا بھر میں چھے سو سے زیادہ جامیات قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ اس شعبے کو اور برکتیں عطا فرمائے یہ کنزل ایمان ہدای کے بخشش فتا ورزویہ اور دعوت اسلامی یہ کیا ہے آپ کے سامنے بھئی آپ کو فتا ورزویہ کا تعرف کس نے کرایا حدای کے بخشش کا تعرف آپ کو کس نے کرایا فتا ورزویہ کس نے کہنا بتایا حمدللہ دعوت اسی طرح جامیت المدینہ کے طلبہ بتائیں گے طلبہ نہیں آساتیزہ کرام بتائیں گے دعوت اسلامی میں فتا ورزویہ کی تیس جلدیں جو مخرجہ ہیں تخریج شدہ ہیں پہلے بارہ تھی یہ مخرجہ تیس اور پھر مزید اس کے اندر اضافہ ہوا تو یہ تینتیس ہوگئے اشاریہ وغیرہ ملا کر بالاستعاب پڑھنے والوں کی ایک تعداد ایک سے زیادہ بار پڑھنے والوں کی تعداد الحمدللہ کنزل ایمان جنہوں نے مکمل پڑھا سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے اسلامی بھائی اسلامی بھینیں مفتی قاسم صاحب کے بارے میں ہم نے سنایا کہ آپ نے ایک سے زیادہ بار پانچ بار یہاں اس سے زیادہ بار ہونے پڑھا اللہ ہمیں بھی توفیق دے یہ محبت ہے اور دعوت اور کنزل ایمان شریف الحمدلللہ دعوت اسلامی کے اوائل میں جنہ میں نوابشاہ میں تھا مدرین مولمہ میں نوابشاہ میں آیا تھا یہ انیس سو بیاسی تیریاسی کی بات ہوگی میں مکتبات المدینہ کے بستے پر کھڑا ہوتا تھا تو ہم نے کتنوں کو انفرادی کوشش کر کر کے کنزل ایمان پہنچائے سیکڑوں یا ہزاروں اللہ کی رحمت سے اور دعوت اسلامی نے لاکھوں کنزل ایمان گھروں میں پہنچائے لاکھوں کے گھروں میں کنزل ایمان پہنچائے امیرالی سنت کے فیضان سے آپ کی تربیہ سے فتاہ و رضبیہ کا سوفٹ ویر بھی ہوا نا الحمدللہ اور یہ لاکھ کا بھلا کرے کنزل ایمان شریف ہدا کے بخشش بڑی شاندار بھی شائع ہوئی مدین چینل کے ناظرین کو اس تعلق سے کیا پیغام آج آپ کی طرف سے مرشد کا پیغام جو آپ فرمانا چاہیں علم کے تعلق سے مدین چینل کے ناظرین اگر آلہ حضرت کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتب رسائل دیکھیں ہر ایک ہر چیز نہیں پڑ سکتا نہیں سمجھ سکتا ٹھیک ہے لیکن جب کسی سے سیکھیں گے تو آئی جائے گا دنیا بھی کمیسٹری فیزیک زولوجی وغیرہ 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 کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں فتاہ و رضبیہ کسی عالم سے ٹیوشن لے لیں مدین چینل کے ناظرین کے لیے جہاں ایک پیغام یہ بھی ہے اب دعوت اسلامی کے مدنی معخول سے بستہ ہو جائیں الحمدللہ یہ آلہ حضرت کی محبت پلاتا ہے اور آلہ حضرت عشق رسول کے جام پلاتے ہیں الحمدللہ آلہ حضرت علم کے وہ سمندر ہیں کہ جو اس میں غوتہ لگاتا ہے اس کی عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور آج مدنی چنل کے ناظرین نے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کا ذکر خیر سنا بنیادی طور پر شروع میں نگانے پاکستان نے آپ کے ماہ حسن کو بیان فرمایا کہ اس عمر میں آلہ حضرت نے کیا کیا اور کتنے عظیم و شان کارنامے بیان کیا نگانے پاکستان بڑے ساحل انداز میں اور یہ انداز اپنایا گیا ہے جبکہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کو براہِ راز سمجھنے نکلیں تو شاید بڑے بڑے حیران ہے کہ ہم کیسے سمجھیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیلہ کو تو یہ سلسلے کو بھی بیان کرنے کے لیے نگانے پاکستان نے بہت سہل انداز اختیار فرمایا اور فتاوہ رزویہ آلہ حضرت کا عظیم و شان علمی و فقہی کارنامہ کنزل ایمان شریف اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی نگانے پاکستان نے جامیت المدینہ کے طلبہ اکرام کو مدینی چنل کے ناظرین کو روزانہ تین آیات پڑھنے کا معامول بنا لیں تین آیات پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں ترجمہ کنزل ایمان پڑھیں اور تفسیر سلسل جنان سے مختصرا روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتے رہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز علم میں بہت اضافہ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کلام پڑھنا چاہتے ہیں اور اشعار پڑھنا چاہتے ہیں حدیع کے بخشش پڑھیں مدینہ کی حاضری اللہ نصیب کرے آپ مدینہ جائیں سفر مدینہ میں ہو یا سفر مکہ مکرمہ ہو آپ حدیع کے بخشش ساتھ رکھیں رفیق الحرمین ساتھ ہو رفیق المعتمیرین ساتھ ہو اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیع کے بخشش ساتھ ہو وسائل بخشش ساتھ ہو زندگی میں ہو سکتا ہے پہلے بھی سفر مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی ہو لیکن اس بار آپ حدیع کے بخشش کے ساتھ سفر کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا زوک تو والا ہو جائے گا وجد کو وجد آ جائے گا زوک کو بھی زوک آ جائے گا انشاءاللہ اور الحمدللہ علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے آپ قرآن کریم سے نادخانی فرماتے اشعار لکھتے احادیث مبارکہ کو بھی ذکر فرمایا آپ نے کئی کئی واقعات کو مختصر اشعار میں بیان فرما دیتے اور صرف ایک زبان میں نہیں دو زبانوں میں نہیں بلکہ آپ نے ایسے کلام بھی لکھے جو چار زبانوں میں ایک کلام لکھ دیا اور پورے پورے کلام بھی الگ سے فارسی میں اردو میں عربی میں یہ آلہ حضرت رحمت اللہ ترلے کا کمال تھا کمال شاہری میں بھی نادخانی میں بھی کمال اور آخر میں ہم نے سنا کہ امیر اہل سنت دامت برکات مولا لیا کو جب آلہ حضرت رحمت اللہ ترلے کے مزاج شریف پر حاضری کی سعادت ملی نگان پاکستان کو بھی سعادت ملی تو مرشید کا انداز نگان پاکستان نے بیان فرمایا کیسا دیوانا وار کیسا پیارا انداز تھا اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے کاش وہ دن آئے ہم سب بھی بریلی شریف جائیں اور آلہ حضرت رحمت اللہ ترلے کا فیضان پائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پخت علم والوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی علم نافی عطا فرمائے آمین بجاہ نبیچ الامین صلی اللہ علیہ وسلم